السلام علیکم پاکستان کرگر ٹیم کی حالت کچھ ایسی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ میم شیئر کر دوں گا باقی موسیٰ خان کو لائے تھے ہم ایسے کہ بھئی ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے لیکن وہی حالت ہوئی جیسا کہ پہلے ہوتی رہتی ہے زبردست پیٹائی بہت عالی قسم کی ٹھوکائی مطلب زی کے ٹھوک ڈالا ہے اسٹریلیا نے اور طبعی بیٹنگ کا مزہرہ کیا جتنی بھی تعریفیں کی جائیں اسٹریلیا کی اتنی ہی کم ہے اب اسٹریلیا جتنا بھی چھ سات سو رن سکور کرتے ہیں ساری امیدیں بابر آزم پر رم لگائے بیٹھے ہیں کہ بابر آزم کتنے رن سکور کرتے ہیں مطلب زی کے ساری امیدیں پاکستانی بولرز کی کسرت بھی وہی نکالیں پاکستانی بیٹسپنوں کی کسرت بھی وہی نکالیں بٹ کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ نے میرے کو کومنٹ سیکچن میں ضرور بتانا ہے کہ کیا پاکستانی نوجوانوں کا فیوچر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں یا پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر کھلائیوں کی واپسی کرانے چاہیے اور کون سے ایسے سینئر کھلائی ہیں جن کی واپسی ہونے چاہیے اب بھئی مسپا بھائی کا جو کام دا مسپا بھائی وہ احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں ہم ان پر تنقید کرتے ہیں کہ مسپا بھائی اچھے طریقے سے کام سر انجام نہیں دے رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو حال وہ حقیقی طرح کرنا چاہتے گئے ہیں اس میں وہ یہ دولہ رکھتے ہیں اور وہیں ایسا کچھ کر سکتے گئے ہیں میرے سب سے بہت اچھا ہونے جا رہا ہے مصبا بھائی جیسا کہ لے کے جا رہے ہیں اگر ایسا کرنا ہے حقیقی طرح کرکٹ کو تو بھائی پھر تو ہم رائیڈ ڈریکشن میں ہم صحیح ڈریکشن میں جا رہی ہیں حالانکہ کچھ حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ اب لوگ ویڈیوز ہی نہیں دیکھتے مطلب سے کہ ایسی ویڈیوز کو اگنور ہی کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ہو وہ چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو فیس بک یوٹیوب ایون کوئی بھی پلیٹ فارم ہو جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات چھڑتی ہے نا فینس چلے جاتے ہیں مطلب سے کہ فینس دیکھتے ہی نہیں ہے اگنور مار دیتے ہیں تو یار ایسا نہیں کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اچھی اچھی پرفارمیسز دینی چاہیے تاکہ فینس بھی ریلیٹ کر سکیں پاکستان موسیٰ خان کو ہم نے ڈیبیو کو موقع دیا اور موسیٰ خان کی حالت بھی کچھ نصیم شاہ کی طرح ہوئی اور وہیں میرے قیلے ان کے ساتھ بھی بیماری ہے جو کہ موسیٰ خان کے ساتھ چڑے گی یا نصیم شاہ والی مطلب سے کہ نو بالز کرانا اور نو بالز کسرت کے ساتھ کرانا ہر اوور میں تقریباً دو بالز اگر نو بال نہیں کرتے موسیٰ خان تو بھئی اوور کیسے گزرتا ہے مطلب سے کہ آٹھ ہٹ گینوں کا ہم اوور قرار رکھے گئے اور ہماری بولنگ ایسی ہے کہ بھئی چار سو سے زیادہ اسٹیلین رنز بنا رہی ہے ابھی تک ہم ان کے قراروں کو آؤٹ نہیں کر با رہے ہیں اب باس کو لائے کافی زیادہ تنقید اب بھی کی جاری ہے تو بھئی عباس کیا کر سکتا ہے اکیلہ بیٹنگ میں بابا رزم کیا کر سکتا ہے اکیلہ عباس اور یاسر کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے یا یہاں پر پاکستانی نوجوانوں کا بھی میرے کال سے بہت کم چانسز ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے جیسا کہ کر رکھی گیا جن کا حق بنتا ہے جو کہ پرفارمس کا مزارہ کر رکھی گیا دومیسٹک میں انہی کا حق بنتا ہے اب سولہ سترہ اٹھانہ سال کے لڑکوں کو لے جائیں گے تو بھئی ایسا ہے کہ جیسا آپ خود ہی ہارنے کے ہیں یہاں پر تہترین اطلاعات بھی آپ لوگ کو دیتا چلوں نو بالز کی بھرمار ہے اسٹریلیا نے چھکے چوکوں کی بھی بھرمار کر رکھی گیا ماشاءاللہ آؤٹسٹیننگ کار کرتے گی چاہتے گی یا اسٹریلیا کی اور اسٹریلیا پیٹسمنٹ زبردست طریقے سے پاکستانی بولنس کی دلائی کر رکھی گیا اور عالی قسم کی دلائی کر رکھی گیا ملتا ہے کسی ریکس اچھی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا بس کیا ہی کر سکتے گا پاکستان زندہ بات